اسلام علیکم دوستو فٹبال جہاں ایک سب سے زیادہ پاپولر گیم ہے اس کے ساتھ ہی اس میں کچھ مزاہیہ واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر شائقین تو کیا خود خلاڑی بھی اپنی مزاہیہ حرکتوں پر یقین نہیں کرتے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ مزاہیہ ویڈیو جسے دیکھ کر آپ لوڈ پوٹ ہونے والے ہیں نمبر ون اپنے آپ کو ہی گول کرنا کافی مزاہیہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ painful بھی ہوگا اب ذرا اس کھلاری کو دیکھیں اس کے ساتھ بہت ہی بڑا ہوا کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک گول کی پڑتا جس کا کام صرف بال کو گول سے باہی رکھنا ہوتا ہے اور یہ اپنے ہاتھ سے فٹبال پکڑ کر گول کی طرف پھینک رہا ہے آخر پر کافی کوشش بھی کرتا ہے لیکن تب تک گول ہو چکا نمبر دو گول کا جشن ملانے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ گول ہے بھی یا نہیں اس کھلاری کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب یہ پوری طرح گول ہونے کی خوشی میں دھمال ڈال چکا اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گول تھا ہی نہیں نمبر ثری اب ذرا اس گول کیپر کو دیکھیں جو بال کو دیکھے بغیر ہی فٹبال کھلنے میں بس طوف ہے یہ اسے کافی مہنگا پڑ سکتا تھا اگر اسے دو سیکن بعد پتہ چلتا کہ یہ بال تو پیچھے ہی چوڑا ہے اور اب یہ ہوائی کی ایک سمار رہا ہے نمبر فور میچ کے دوران پانی پینا گول کیپرز کیلئے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں ہر وقت تو کرنا رہنا پڑتا ہے لیکن اس نے تو حد ہی کر دی جب مخالف ٹیم کے کھلاری گول کی طرف بڑھ رہے تھے تو یہ مزے سے پانی پینے میں مصرور تھا اب پانی کی بوتل ایسے پینک رہا ہے جیسے کسی نے کوئی دیکھا ہی نہ ہو لیکن اس کی یہ حرکت کیمرین نے اچھے سے ریکارڈ کر لی نمبر فائب میچ کے دوران انجر پرسنس کو اٹھانے کے لیے کافی مدد دیتے ہیں لیکن اب ذرا ان مہان حسنیوں کو دیکھ انہوں نے شروع پر ہی لاپروہی کا سامنا کیا لیکن جب لیونارڈو کتریس کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو حد ہی کر دی کیا ہے یہ سے اپنا کوئی پرانا بدلہ لے رہے تھے اس طرح کے در انہوں نے اسے پھینکا اس سے تو لیونارڈو کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہوگی اور وہ بجارہ سمجھے کو کوس رہا تھا جس میں انجرڈ ہوا نمبر سیکس یہ شخص میچ کے دوران ہی اپنا پیراشوٹ لے کر گراؤنڈ کے بلکل درمیان میں لینڈ کرتا ہے اس کو کوئی اور جگہ نہیں ملی شہر شائقین کے لیے اس نے اچھا خاصا شغل لگا دی نمبر سیون فٹبالرز گول کرنے کے لیے کافی سٹنٹ استعمال کرتے ہیں جس میں اوور ہیڈ کی گول بہت ہی شاندار ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پر ایک ہی ٹائم میں دو کھلاریوں نے ایسے کیا اور یہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے تو یہ سین تو شاید دوبارہ کبھی فٹبال میں دیکھنے کو نہ ملے نمبر ای دوستو اس میٹ کی دوران یہ ڈوگ گراؤنڈ میں آ جاتا ہے لیکن پھر جانے کا نام ہی نہیں لے رہا باری باری ہر کسی نے اسے بگانے کی کوشش کی لیکن یہ الٹا مستیاں کر رہا تھا نمبر نائن دوستو عموماً ہر شخص کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چوٹ لگنے سے بچ جائے لیکن یہاں پر اس سے الٹا ہوا برائن کیرسن جس انداز سے دوسرے پریئر کا بازو اپنے مو پر مار رہے ہیں انہوں نے تو ہر کسی کو پیچھے چوڑ دیا یعنی اپنے مخالف کلاری کا فال کروانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیمرے کی آنکھ سے نہیں بچ سکتے نمبر ٹین اس گول کیپر کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں یعنی جیت کا جشن منانے سے پہلے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے دوستو آئی بٹن میں ایسے ہی چند بیپ کھلاریوں کی ویڈیو موجود ہے جنہوں نے وقت سے پہلے ہی جیت کا جشن منانا شروع کر دیا اور انہیں کافی مہنگا پڑ گیا دوستو آج کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکچن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی دوستو لیکن سبکر رائے کا ایسے ہی دوستو آج کیا اور آپ کو ایسے ہی دوستو آج کیا دوستو آج کیا